پاکستان کے پورف کیگیٹر زہیر عباس نے ٹیم انڈیا کے بیٹنگ آرڈر کی جنکر تعریف کی ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی بلیباس بابر آزم پر بھی سب کی نظریں ہوں گے تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ہندوستان پاکستان کے مقابلے کے کیا کہنے جوش جنون جذبات اپنے پورے پروان پر ہوتا ہے اور اس مقابلے پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے پاکستان کے دگج پورف کھراری زہیر عباس جی زہی سر بہت بہت سوالات آپ کا نیوز اچھن انڈیا میں سر ہندوستان پاکستان ایک بار پھر ایک ویرو دی کی طور پر آمنے سامنے جو کمبینیشن آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ڈیڈلی مان رہے ٹیم انڈیا کو جو حاوی ہو سکتی ہے پاکستان کی ٹیم پر دیکھیں ان کے بیچیورڈ لڑکے ہیں اور سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی پلیسمنٹ جو ہے پلیسمنٹ سے مراد یہ کہ ان کا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ فکسٹ ہے پاکستان کا بھی بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ فکس نہیں ہے کبھی کوئی اوپننگ کر لیتا ہے کبھی کوئی اوپننگ کر لیتا ہے اور ہوتا یہ کہ جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ اوپننگ بیٹسمنٹ اور روحید شربا اور آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹسمنٹ جو ہے وہ وڑے مانے میں بیٹسمنٹ ہے اور ان کی پرفارمنس ساری دنیا میں رہی ہے ہمارے ہاں آزم ایک ایسے ہیں جو کہ بابر کہ انہی کو اس وقت دنیا جو ہے نظریں جو ہے ان پر ہے لیکن ایک بندہ جو ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا دوسروں کو بھی کچھ کرنا ہے اور جب تک دوسرے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ٹیم جو ہے وہ پھر اتنی اچھی پرفارمنس نہیں کر سکتے جی ہاں تو آپ نے سنا زہر عباس کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کے جو گیندباز ہیں ان کے اندر دم کم کم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہندوستان کے بلے بازی کے آگے انبھاو جو ہے وہ تھوڑا کم آتا ہے اور اس وقت میں میرے ساتھ پاکستان کے سر آپ کا نام کیا ہے زمیر بھائی آج مقابلہ ہونے والا ہے اور آپ ٹکٹ آپ کے پاس بلکل ہوگا جی سر کیا لگ رہا آج آپ کو مقابلے میں کیا ہوگا انشاءاللہ بہت زبادست مقابلہ ہوگا اور ہمارے ٹیم جو پاکستان کی ہے اس میں شویب ملک بابر آزم اور سلسانیلی بالر ہے انشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا پپلکو اور جیت انشاءاللہ پاکستان کی ہوگی نہیں اس پہ میں راضی نہیں ہوں بہت دو شکریہ آپ کے جو پلئر ہیں بیٹنگ لین بہت اچھی ہے اور یہ جو انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے اس کو ورلڈ میں دیکھا جاتا ہے پورا ورلڈ دیکھتا ہے اور پاکستان انڈیا کی پبلک میں تو ایک الگ سائی جوش ہوتا ہے اور انشاءاللہ آج شام کو ہم ادھر رہیں اور مقابلہ بہت اچھا ہوگا چلی بہت بہت دعا کریں گے کہ مقابلہ اچھا ہو اور آپ بھی مقابلہ دیکھیں اور انجوائے کریں ہم تو بلکل بتا دیں یہاں پر ہمارے ساتھ اکیرن مورے سٹوڈیو میں ہے لاجن راجپو جی سٹوڈیو میں ہے میں سوال لاجن سر سے لینا چاہوں گا سر حالانکہ دونوں نہیں ہی میں اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے ہم اس کو بہت قریب جانتے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ وہ لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے رشب پند کو کلوزلی وکیٹ کیپنگ کی پریکٹس کرا رہے ہیں ایون کل ہم نے تو کیا کرنا ہے ایسے میں جو گیم پلاننگ ہوتی ہے مقابلے میں لاجن سر اس پر میں جانا چاہوں گا یہاں ایڈوانٹیج باڈی ایڈوانٹیج جو مجھے نظر آئی ہے وہ ٹیم انڈیا لے کے جا رہی ہے دونی بہت بہترین کپتان تھا سب کو پتا ہے اتنے آئی سی سی ٹروفی جیتے ہیں اور سب سے ایمپورنٹ ہے کہ بہت کام رہتے ہیں اور ڈریسی روم میں جو ایفیکٹ آنا ہے ہم کہتے ہیں کہ ڈریسی روم میں انوائرمنٹ کافی اچھا ہونا چاہیے اس سے بہترین انوائرمنٹ دونی صاحب کے ساتھ اور کوئی دے نہیں سکتا اور دوسری بات ہے کہ ان کا اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے اور وہ ہے نا کافی کانفیڈنس دیتے ہیں بولرز کو دیتے ہیں جیسے کی وکیٹ کیپر کو بھی دے رہے ہیں ان سے بات کریں گے کہ کیا کرنا کیا نہیں ان کی خود کی ایکسپیرینس وہ شیئر کرتے ہیں اور جب وہ شیئر کرتے ہیں تو یہ جونئر پلیئرس لوگ اس کو کافی انوائرمنٹ میں مانتے ہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک بگ بردر جیسے مانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا وہاں پہ رہنا بہت فرق ہوگا اور یہ ویرات کولی کے لیے بھی کافی اچھا ہوگا ایک سوال میرا آپ سے ویرات کولی صاحب کیونکہ جس ٹیم میں ویرات کولی ہے روہت شرما ہے یہ اپنے آپ میں مہان بھلے باس ہیں ایسے میں کوچ کی بھومی کا کیا رہ جاتی ہے کیونکہ ان کو آپ کو بیٹنگ کی سکلز تو نہیں سکھانی ہیں تو دھونیا مینٹور ہیں تو مین بھومی کا آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں جب آپ انڈیا کے لئے کھیلتے ہوئے اتنے بڑے کھلاڑی ہے کوئی ان کو آپ کو سکل لیول نہیں سکھا ایک ہی چیز ہے اس میں کی ایسے مینٹور جو مینٹل ایسپیکٹ ہے وہ کافی شیئر کر سکتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ جو گیم سٹویشن ہوتا ہے اس میں سے کیسے بہار آنا ہے that is very important کیونکہ تی ٹوینٹی میں یہ ایک short اور fast format ہے اور اس میں آپ کو decision بہت quick لینا پڑتا ہے اور دھونی جیسا مشہور کپتان میں تو کہوں گا کہ وہ کافی اچھے decision لیا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس situation سے کیسے بہار آنا ہے وہی situation وہ شیئر کرتے ہوں گے اور جیسے کی روحی شرما بھی 2007 میں اس نے ورلڈ کپ میں کھیلا تھا ہم نے جب جیتا تھا تب سے کھیلتے آئے ہیں اور آئی پیل میں پانچ بار کپتانی کیا اور جیتے ہیں تو ان کے پاس بھی کافی انہوں experience ہے لیکن جب ایک mentor ہوتا ہے ان سے کافی سیکھنے ملتا ہے اور ان کو جو شیئر کرتے ہیں جو views وہ بہت important ہوتے ہیں اور امرت آپ سے میرا سوال یہی ہے ویرات کولی کا ویرات کولی کا ایز ایک captain یہ آخری ورلڈ کپ ہے دیکھئے دیکھئے یہ ہر کوئی جا رہا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے خود سلیش رنر نے بھی کہا کہ جب دو ہزار گیارہ میں ہمارا نعرہ تھا کہ ورلڈ کپ سچنگ کے لئے جیتنا ہے تو اس بار نعرہ دیا گیا ہے کہ ورلڈ کپ ویرات کولی کے لئے جیتنا ہے سارے کھلاڑیوں کو ایک موٹے مشن دیا گیا ہے گو فور ویرات کولی تو سب کی کوشش یہ ہے اور جس طرح کی نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں کھلاڑی قابل تاریف تھا جڑجا کی بات کی کرن مورین نے راچن راچپوت نے کل انہوں نے کیا پاور ہٹی کی پریکٹس کیا انہیں پتا ہے کہ جب وہ بھلے بازی کرنے آئیں گے تو ان کے پاس پانچ چھے چار ہی گیند موقع ملے گا اور ان میں کم سے گئن دس رن بارن انہیں بنانے ہوں گے تو کل پوری پریکٹس اس کی کی تھی روی انہوں نے میں یہاں سے منوج کے پاس جانا چاہوں گا منوج ماحول تو کافی گرم ہوگا جوش تو پورے پروان پر ہوگا ماحول کتنا گرم میں اس کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے میں پیچھے اپنے پیچھے آپ کو نظارہ دکھا رہا ہوں یہ جو سکرین آپ کو دکھ رہی ہے یہ تیس فیٹ وائی ستر فیٹ یعنی قریب اکیس سو ورگ فیٹ کی سکرین ہے اور یہ پورا میدان مدی پردش ٹوریزم نے یہاں وقاعدہ یہ تیاری کی ہے یہاں پر ٹوریزم کی طرح سے یہ اپنی کار میں آئیے چلتے ہوئے اور کافی ٹکٹ ان کی بک بھی ہو چکی ہے اور اپنی کار سے چلتے ہوئے آئیے کار کو لگائیے اور اکیس سو ورگ فیٹ کے اس سکرین پر آ کر اس پورے میچ کو دیکھئے تو یہاں پر یہ تیاری ہے اور کیا سوچ کے ان لوگوں نے اتنا بڑا ایک مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ ایک دم بھوپال کے لیے تو پہلا اور وہ بھی بھارت پاک کے رومانچک مقابلے کے دن آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا ایک ایونٹ ہونے والا ہے بھوپال واشیوں کے لیے جو مہدیو پردیس ٹورزم نے اور ڈی ڈی ایک سینما ہم لوگوں نے مل کے جو ایک ایونٹ کی تیاریاں کی ہیں جس میں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ بھوپال کی جنت ہے اس کا بھرپور لاب اٹھائے گی اور بہت ہی انجوئے کرے گی اس میں ہم نے کئی ساری چیزیں کی ہوئی ہیں بلکہ جو میچ کی جو ایک ایک بول ہے مطلب وہ رومانچ اپنے سکرین بڑھا کر کے آپ چاہتے ہو کوئی ایک ایک بول کا رومانچ جو ہے ملتا رہے بلکل ملے گا اور جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس میں جو بیٹ اور بول کا جو ایک کنیکشن ہوگا اس کے ایک ایک ساؤنڈ بہت ہی کلیر اور بہت ہی اچھا سا ہے بس ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھا ہوں مطلب آپ نے یہ بھارت پاک کے میچ کا دن ہی کیوں چلا کیونکہ یہ اپنے آپ میں کہتے ہاس ایک دن ہوتا ہے جب جب یہ دن ہوتا ہے بلکل 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 ہاتھ ایک دن ہوتا ہے یہی وجہے کہ انتظار کر رہے تھے پانچ سال سات مہینے پانچ دن بار بھارت اور پاکستان ایک بار پھر آمنے سامنے ہونے جارہے ہیں عجید کروں کروں گا لیکنہ اسے ہمارے ساتھ بنے ہو عجید کافی لمبے وقت کے بعد بھارت اور پاکستان کی ٹی میں آمنے سامنے ہونے جاری ہیں